جو ٹھیک پنجابی تلفز ہے جو لہجہ ہے وہ نظر ہی نہیں آیا کھوکھلا لہجہ بلکل ٹین ڈبا باج رہا ہے تو اس ٹین ڈبے کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ ایک پنجابی فلم ہے اور بالخصوص جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کیا آپ بھارت کی پنجابی فلم کے ساتھ اس کا مقابلہ خون خرابے یا دعوت اور تشدد سے بھرپور فلم فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ صرف ایک بار دیکھنے کے لائے کہ وہ بھی جب آپ اپنے مزاج پہ اپنے غصے پہ قابو پائیں اپنے خوف پہ قابو پائیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پورا دیکھیں جیسا کہ میں نے دیکھا السلام علیکم وقاس عزیز اوفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین و محترم آج ہم آپ کے سامنے ایک ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا اس سے پہلے اس فلم پر ہم نے نامور ڈرامانگار جناب شعب خالق سے گفتگو کی تھی جس کا بہت زبردست فیڈ بیک محصول ہوا اس گفتگو کی پسندیدگی کے بعد ہم نے اس فلم کے حوالے سے باقاعدہ ایک ریویو تحریر کیا ہے جو آپ تک ہم پہنچانے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس ریویو کا آغاز کریں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ساتھ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ریویو کو ذاتی پسند یا نا پسند کی سطح پر نہ دیکھا جائے بلا شبہ اس فلم نے پیسہ کمانے کے حوالے سے ایک نیا ریکارڈ قائم ضرور کیا ہے لیکن بطور تخلیق کار اور جنمن تخلیق کار ہونے کے ناتے مختلف پہلوں پر بات کرنا ہمارا بنیادی حق ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو دو چھوٹے سے ایک کلپس دکھاتے ہیں چند سیکنڈز کے اس کے بعد پھر ہم بات آغاز کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیے اس میں سب سے پہلے نوری نتھ کا وہ ڈائلاغ جو تا قیامت عمر ہو چکا ہے اور پنجابی سینما پہ اور پنجابی سینما پہ ہمیشہ راج کرے گا نوائیں سونیا اب یہ ایک ایسا ڈائلاغ ہے جس نے پنجابی نہ بولنے والے کو بھی اپنی جانب اٹریکٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ مختلف اوقات میں غیر زبان کے لوگ یعنی یورپینز بھی اس ڈائلاغ کو کوپی کرتے نظر آئے نمبر ایک نمبر دو یہ ڈائلاغ ایسے ایک پنجابی لہجے سے ڈیلیور ہوا ہے جس کی ڈیلیوری ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ تھی کہ اس نے تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا اسی طرح اگر ہم ہمزہ علی عباسی کی ڈائلاغ ڈیلیوری کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ وہاں پہ ایسا پنجابی ایکسینٹ نہیں ہے اس کی مثال یہ دوسرا کلپ ہے آئیے آپ لحظہ کیجئے نوری نت دی دہشت وقت دے دریا پچھے موڑے ناظرین پاکستان میں گیارہ اکتوبر کو ڈی لیجنڈ آف مولا جٹ نامی فلم ریلیز ہوتی ہے جو پہلے ہی روز ریکارڈ نو کروڑ یا اس کچھ حصے زائد کا بزنس کرتی ہے اس فلم پر بہت سے اترازات بھی دیکھنے میں آئے اس فلم کے جو اترازات تھے اگر ان کی نویت کی بات کی جائے تو اس میں سب سے ٹاپ پہ یہی نظر آ رہا تھا کہ ایک شاہکار فلم میں بہت سی باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا اب شاہکار فلم وہ ہوتی ہے جو سٹیٹ آف دی آرٹ ہوتی ہے جب سٹیٹ آف دی آرٹ فلم کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو بہت سی ایسی فلمیں پردہ سیمی سے اپنے ذہن کے بہت سے ایسے دھندل کے اور دریچوں میں جل ملاتی دکھائی دیتی ہیں جن کو آپ کہیں یعنی نہاں خانوں میں آپ کہیں بھول چکے ہوتے ہیں لیکن سٹیٹ آف دی آرٹ کا نام یا یہ لفظ یا یہ ٹکڑا جیسے ہی آپ کی ذہن میں پڑتا ہے تو وہ بات سامنے آ جاتی ہے وہ فلم سامنے آ جاتی ہے اب سب سے پہلے جو اترازات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جو ہم نے بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ جس شخص نے بچپن میں اپنے اکلوتے بیٹے کو یا اپنے بچوں کو تلوار بندوق پسٹول یا کوئی کھلونا اس وجہ سے نہ لے کر دیا ہو کہ اسے بچوں کی نفسیات میں تشدد ذہنی مسائل حیجان پیدا ہو سکتا ہے مطلب وہ جو آپ کا آڈینس ہے وہ جو آپ کا ویور ہے وہ تشدد اور قتل و غارت سے اور دشمنی سے بھری ہوئی ایسی فلم کیسے پسند کرے گا لیکن وہ کیا جی کہ فلم تو ایک فلم ہوتی ہے جیسے ڈگری ڈگری ہوتی ہے اور ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس دو سے تین گھنٹے کی اس فلم کی بات کی جائے تو اس میں ایک چیز کی اور لک بھی نظر آئی اور وہ تھی ارتغرل یا ٹرکش فرامو کی ایک جھلک وہاں پہ بھی اگر قتل و غارت گری ہم دیکھتے ہیں جیسے کورلوس اسمان ہے جیسے ارتغرل ہے جیسے دیگر ڈرامے وہاں پہ سلجوک سلطنت ہمیں دیکھنے کو ملا تو اس میں بڑا ایک الگ طریقے سے بڑی مہارت کے ساتھ اور ایون جو گردن پہ تلوار پڑتی ہے یا کلہارہ پڑتا ہے تو اس کے بعد جو کھرچ کی آواز آتی ہے جو بلڈ نکلنے کی یہ زخم لگنے کی آواز ہوتی ہے یا گردن تن سے جدا ہونے کی آواز ہوتی ہے وہ اتنی مہارت اور تقنیقی طور پر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ دیکھنے والا اپنی آنکھیں نہیں اٹھا پاتا اور اس کی سماعت پر بھی گراہ نہیں گزرتی جبکہ یہاں تشدد اور قتل و غارت اتنی خوفناک حیثیت سے ہے کہ آپ آنکھیں کھلی رکھ کے بھی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس تین گھنٹے کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بحیثیت اہدایتکار بلال لشاری جو ہے وہ ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ اس طرح پر نظر آتے ہیں کہ اس میار کی ایکشن فلم پاکستان میں سے پہلے نہیں بنی اور ایکشن سیکنس کسی طرح بولی ووڈ سے کم نہیں ہے اگر اس میں کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی نظر آئیں تو اس میں اس کے سواتی اثرات ہیں کاؤسٹیومز ہیں آرڈ ڈائریکشن ہے بیکگرونڈ میوزک ہے لوکیشن ہے بہت اچھا ہے جو چیزیں اچھی ہیں وہ اچھی ہیں کہانی بہت جگہ پہ داؤن ہوتی نظر آئی لیکن اگر دیکھا جائے تو مقال میں برجستہ ہے اس حوالے سے بلال لشاری اور ان کی ٹیم کے لیے ایک مبارک بات بھی اس میں بنتی ہے لیکن اگر اس میں دیکھا جائے کیونکہ یہ جو سیکوئل ہم دیکھتے ہیں بولی ووڈ فلموں کا ویسا نہیں ہے یہ پہلی مولا جٹ کے جو دو خوبصورت ہمیں اس میں چیزیں نظر آتی ہیں اس میں ایمپیٹی نظر آئی ہے اور جسٹس نظر آیا انصاف نظر آیا یہ اس سے بلکل فارغ ہے بلکل فری ہے اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی اس میں اگر ہم پہلی فلم جو ہے مولا جٹ اس سے اگر اس کا کمپیریزن کریں تو مولا جٹ کا جو دشمن ہے وہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بہن کہتا ہے اور آخر میں جب مولا جٹ کے ہاتھ تو نوری نت کا انجام محض آخری وار کے فاصلے پر ہوتا ہے تو اسی بولی بہن مداخلت پر مولا جٹ کا نوری نت کی جان بخش دینا اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نوری نت کا اپنی ٹانگ خود کاٹ کر انصاف کے تقاضے پورا کرنا ایسی کوئی چیز ہمیں لیجنڈ آف مولا جٹ میں دکھائی نہیں دیتی اور یہاں جو نوری نت پیش کیا گیا ہے اس نے نوری نت کی جو ہسٹوریکل کریکٹر ہے اس کو ٹوٹلی ڈیمیج کیا ہے کیونکہ اس میں رحم کی کوئی لکیر نہیں ہے اور قتل اس کا شوق ہے تو قتل جس بندے کا شوق ہے اس کو جب آپ پردہ سیمی پر دکھائیں گے تو اس کو بچے اور ایک فیملی کیسے دیکھے گی اچھا پھر اس میں وحشی کلچر جو ہے اس کی ٹوٹلی جو گلیڈیئٹرز والا باربیرینز والا سٹائل ہے میں نے جس طرح ارطورل اور اس کا آپ کو حوالہ دیا جن دنوں میں اگر گلیڈیئٹرز اور باربیرینز کی بات کی جائیں تو کسی پولیس اور کروں کا تصور نہیں تھا تو یہ اسی دور کے جٹ اور نت قبیلے کی کہانی دراصل نت جو ہیں نت جو ہیں وہ جٹ قبیلے کی ایک شاخ ہے تو جب یہ دونوں قبیلے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کی بندشوں سے آزاد تھے تو یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں اس میں میں مجلکل فارغ لوگ ہیں تو بلال لاشاری کے ذہن میں یقیناً بین الاقوامی فلمی مایار اور مارکیٹ ہوگی جہاں شاید لیجنڈ آف مولا جٹ فلم اس شکل میں قابل قبول ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ وہ نظر بھی آئی اور پھر جو تیسرا بڑا ہے جو اس وقت پنجابی ماں بولی والوں کا اطراز ہے جن کے نزدیک پنجابی جو ماں بولی ہے وہ ان کی مقدس درجہ رکھتی ہے اس میں کاسٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو فواد خان، مائرہ خان، گور رشید مدب پنجاب سے تعلق رکھنے والی ہمائمہ ملک اور فارس شفی بھی جو ٹھیک پنجابی تلفز ہے جو لہجہ ہے وہ نظر ہی نہیں آیا کھوکھلا لہجہ بلکل ٹین ڈبا باج رہا ہے تو اس ٹین ڈبے کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ ایک پنجابی فلم ہے اور بالخصوص جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ بھارت کی پنجابی فلم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں کی جو پنجابی اس وقت مزایا فلم ہے پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بغیر گانے کے فلم ہے یہ بغیر گانے کے فلم ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی خوبصورت لڑکی آپ کو نظر آئے اور اس کا جو آپ ہیولہ دیکھیں وہ دور سے آپ کو ایسے لگے کہ جیسے یہ کوئی پھٹا چلتا وہاں آ رہا ہے یا وہ کوئی ایسا نظر آئے کہ آپ کو لگے ہی نہ کہ یہ لڑکی ہے جیسے بغیر چاند کے آسمان ہو سکتا ہے کم از کم کئی مواقعوں میں سے ایک آدھا موقع تو ایسا تھا جب ماہرہ اور فواد کا تاروں بھرے آسمان تلے سینجو تھا اور پھر جو آخر میں جشن تھا غالباً اس میں بہترین گانے بن سکتے تھے لیکن ہالی ووڈ میار اور یہاں پہ بلال لاشاری صاحب کی مطبع آپ ہالی ووڈ کو ضرور ٹچ کریں لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ ایک فقدان اس میں نظر آیا ہے کیا میرے دیس سے جڑی میرے پنجاب سے جڑی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے جس پر بین الاقامی میار کی فلم منائی جا سکے کوئی ایک ایسی کہانی جو دنیا کو محبت انسانیت آمن برداشت خون خرابے اداوت اور تشدد سے بھرپور فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ صرف ایک بار دیکھنے کے لائے کہ وہ بھی جب آپ اپنے مزاج پہ اپنے غصے پہ قابو پائیں اپنے خوف پہ قابو پائیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پورا دیکھیں جیسا کہ میں نے دیکھا اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستانی سینما دوبارہ سے گروہ کرے اور میرے بھی یہی سوچ تھی کہ یہ پاکستانی سینما دوبارہ سے گروہ کرے لیکن نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبھا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں لیکن اس میں مطلب آئینہ ہے سید نور کی سرگم جیسی منفرد میوزیکل فلم جو ہے وہ بھی پھر سے بن سکتی ہے اگر پرانی فلموں کا ریمیک نہیں تو کیا ہمارے آج کے فلم رائٹرز کے ذہن اتنے بانج ہو چکے ہیں کہ وہ بار بار دیکھے جانے کے قابل فلم جو ہے نئی فلمی کہانیاں تخلیق نہیں کر پا رہے جو آج کے دور سے مطابقت رکھتی ہوں میں نہیں سمجھتا کہ خلیل الرحمان کمر شایب خالق اور اس کے ساتھ ساتھ میریزین سے بھی بہت سے نام نکل رہے ہیں لیکن کم از کم ہمارے اس دور میں ایسے بڑے فلم رائٹر موجود ہیں جو بہت بڑی کہانیاں لکھ سکتے ہیں اور میں یہ گزارش کروں گا کہ بلال لشاری صاحب ضرور سیکولز بنائیں ضرور فلمیں بنائیں لیکن کم از کم میرے دیس کی روایات کا ضرور خیال کریں نئی ٹیکنالوجی ضرور لائیں لیکن ہم دیسی لوگوں کو ایسے ہتھ کامیز روائیوں سے نہ نوازیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ